حزیر اعلیٰ پنجاب دار میرے فیڈرل منسٹرز پروینشل منسٹرز میں پہلے تو آج ہی کہنا چاہتا ہوں ہر قسم کی میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کیلئے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی دھائی سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دھائی سال پہلے وہ ہولی ووڈ کا ایکٹرس بولی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوڑ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں کبھی وہ ٹوپیوں پہن کے کھڑا ہوتا تھا اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں معزنہ تو کرے ہیں کہ اس نے کیا آپ نے دھائی سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ایک ایک چیز لے لیں اور وزیر عالم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی یہ ہے ایویلیویشن یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں اور اربوں روپے اپنی سلف پبلسٹی میں تصویروں میں ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروالے اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی دیکھیں کیونکہ میں بھی آتا ہوں اصل تو آج ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل آج ایوینٹ ہے ساؤت پنجاب کے سیکٹیریٹ کا اس پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی پولٹکس میں کیوں آیا ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا زیادہ تر پاکستان کے پولٹیشنز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولٹکس سے پہلے میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا بڑا نام تھا اللہ نے سب کچھ دیا تھا کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی نہ بھی کوئی کام کرتا تو رام کی زندگی گزار سکتا تھا میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ مول کا خون چوس رہا ہے اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے ایک پاکستان عبام کے لیے دوسرا پاکستان قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون وہ چوری کریں کرپشن کریں ان کی ڈیلز ہوتی تھی این آر روز ہوتے تھے ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا وہ چوری کرتے تھے پھر آپ واپس آگے چوری کرتے تھے ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے بڑے بڑے باہر محلات کیونکہ میں لنڈن کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح کتنے سال میں نے وہاں کرکٹ کھیلی تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس پاکستان لنڈن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لی ہوئے ہیں وہ کتنے مہنگے ہیں وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے ہیں ان کا وزیر آزم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جہاں ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے لیکن کانون نہیں پکڑتا ان کو اور پھر جو وسائل بھی ہیں انگلیش میڈیم سب سے زیادہ نوکریہ ان کی پریولیج پوزیشن ان کے عوضے ان کے باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارے نیچے سے طبقہ اوپر ہی نہیں آئی نہیں سکتا جتنی مرضی محنت کرے ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان پر آیا ہے پھر علاقے پاکستان کے جو تو حکمران کے قریب علاقے ہیں ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے جتنا طاقتوار ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں تو اس پان بزدار کو جب میں ہماری دوزار اٹھارو میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں اسی طرح کا میں وزیرالہ چاہتا ہوں میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں کس کو تکلیف ہوگی سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں اور پھر کس میں درد ہوگی اپنے غریبوں کے لیے کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی کون فی ایمپتی ہوگی کون ان کے لیے سوچے گا حالانکہ عثمان مزار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے بعد میں آئے تھے لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کہ وہاں بڑے بڑے لندن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوایا یہاں وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو جس کو کوئی چھوٹیوں کے لیے لندن نہ جانا پڑے جن کی چھوٹیاں بھی باہر عید بھی باہر بچے بھی باہر رہ رہے ہیں اور بڑے بڑے بزرسز ہیں باہر پولٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں سب آیا کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کیا ہو اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں میں چاہتا تھا وہ آدمی جو ہماری لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو ان کو سمجھے اور جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو اور مجھے کبھی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد جو ہمیں منڈٹ ملا ہے اس کے بعد جب پنجاب کا ایویلیویشن ہوگی تو میں آپ کو یقین ابھی دلاتا ہوں کہ جو پنجاب میں نچنے لوگوں کو اوپر جس طرح لیا جائے گا جو لیا جا رہا ہے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا میں نے میں نے جب اسپان بزدار کو وزیراعلا بنایا تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا مجھے جب آتا تھا وہاں سے پرانا جب سے مجھے یاد ہے جی ٹی روڈ سے جب اوپر آ رہے ہوتے تھے وہ راوی کا پول کروس کرتے تھے تو جب داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئی ہوئے ہوتے تھے ان کے اوپر ڈیزل اور بڑی بڑی ٹرک رات کو آتے تھے ان کی سارا دھوان آ رہا ہے ان کے اوپر گندگی ہے ساری اوپر کبھی کسی نے نہیں سوچا ان کا کہ یہ بچارے یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں تو میں نے اسپان بزدار کو کہا میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھیا ہیں ان کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنایں اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائیں کیونکہ اس کے اندر درد تھی اور پھر جو باقی کام ہو رہا ہے پجاب میں ہیلتھ کارڈ ہے سب ڈرتے ہیں جو ہیلتھ کارڈ مٹتا پیسہ خرچ ہوگا آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کیونکہ میرا پندرہ بیس سال مغرب میں گزرے ہیں امیر ترین ملکوں میں ہیلتھ انچورنس نہیں دی جاتی مفت امیر ترین ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں یونیورسل ہیلتھ انچورنس ان کے اندر تھوڑے لوگوں کی مخالفت بھی تھی وہ ڈرے ہوئے تھے کہ نی جی ہم سارے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ کیسے دیں گے کدھر سے پیسہ آئے گا یہ میرا ایمان ہے جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں پیسہ خود ہی آ جاتا ہے آج اسبان بزار ساٹھ فیصد ہے پنجاب پاکستان کا یہ انہوں نے پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے ڈسیمبر تک ہر پنجاب کے شہری ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو ہیلتھ انشورنس ہو کہ جب بھی کوئی خاندان میں بیمار ہوتا ہے تو کسی بھی گرمنٹ ہسکتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے دیکھیں آپ کے گھروں میں اگر بیماری کبھی خدا نہ خواستہ آئی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب گھر میں بیماری ہوتی ہے کس طرح کی بیبسی گھر میں ہوتی ہے اب وہ سوچیں کہ جو غریب گھر میں جب بیماری ہوتی ہے ایک بیماری کی بیبسی ہے ایک پھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے یہ سوچ کے یہ دیکھ کے شاکت خانم کینسر ہسپلل میں نے بنایا تھا کہ ہمارے جیسے میرے گھر میں ایک تکلیف تھی کینسر کی جب والدہ کو کینسر ہوئی تو تب میں نے سوچا غریب گھروں میں کیا ہو رہا کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے تو غریب تو یا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کینسر کا علاج یہ تھی سوچ کینسر ہسپلل کے پیچھے اور ہیلتھ کات کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے پختون خواہ نے کیا اب یہ پنجاب دوسرا صوبہ ہوگا کہ سال کے آخر تک سارے پنجاب میں ہلتھ کات جائے گا ہر گھر میں غریب گھر میں ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ اگر کوئی بیماری ہوگی تو ہمارے پاس ایک کارڈ ہے ہم جا کے علاج کروا سکیں اور دوسرا آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کسان کارڈ یہ آج ہم نے لانچ کیا کسان کارڈ یہ بھی پنجاب نے پیل کی ہے ابھی کہیں کسی صوبے میں نہیں آیا ہیلتھ کارڈ تو آگیا پختون خواہ میں کسان کارڈ آج پنجاب نے پیل کی ہے کہ یہ اب جا کے کسانوں کی جو اب مدد ہوگی ڈائریکٹ ان کو سبسڈی دی جائے گی چھوٹے کسان ستانوے فیصد پاکستان کا کسان چھوٹا کسان ہے جب اس کی اب مدد کریں گے تو ملک میں پیداوار بڑھے گی ملک میں خوشحالی آئے گی یہ پہلی دفعہ کسی نے پاکستان کے اندر اس چیز کا سوچ ہے میں مبارک لیتا ہوں پھر آپ کو اسپان بزدار کہ آپ کی گورنمنٹ لیے چیز سوچی ہے جب ہم پختون خواہ میں آئے تو میں یہی مخالفین جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر ہے ریاست مدینہ یہی مجھے کہتے رہے پان سال بلکہ چار سال کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ اور سب نے مجھے کہا کہ جی آپ بھول جائے پختون خواہ کے لوگ صرف ایک دفعہ آپ کو موقع دیتے ہیں دوسرا موقع نہیں دیتے ساری جماعتوں کو ایک دفعہ کے بعد فارق کر دیتے ہیں وہ تو میں نے یہ چار سال لوگوں سے یہ سنا اور جب الیکشن کا ریزلٹ آئے دو تہائی ایکسریت ملی پختون خواہ میں کیوں ملی یو این ڈی کی رپورٹ آ گئی اب یو این ڈی کی رپورٹ کے مطابق جو صوبہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا دوزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک جس صوبے میں سب سے تیزی سے ہیومن ڈیویلپن نسانوں کے پر خرچہ ہوا وہ وہ تھا اور جس صوبے نے سب سے تیزی سے غربت کم کی وہ پختون خواہ تھا اور جس صوبے میں امیر اور غریب میں فرق کم ہوا وہ پختون خواہ تھا اس لیے لوگوں نے دو تہائی ایکسریت دی اور انشاءاللہ پانچ سال کے بعد پنجاب میں لوگ یہ یاد رکھیں گے یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر امیر لوگ کیسے رہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کی کس نے مدد کی جو عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے پاس پاندہ علاقہ ڈی جی خان کا اور ڈی جی خان سے بھی جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ ہے وہ اور بھی پیچھے ہے جدر سے وہ عثمان بزدار آتا ہے تو اس لیے جو آج اس نے پیکج ناؤنز کیا آپ کے لیے ملتان کے لوگوں کے لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اب یہ سوچ آگئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیویلپنٹ کرنی ہے صرف ایلیٹ کے علاقوں کی ڈیویلپنٹ نہیں کرنی لاہور کے اندر بھی ڈیویلپنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدر جدر سب سے زیادہ تو جو تختے لاہور کا رویل خاندان باصرہ تھا وہ جو نے پبلک کے پیسے اتنا پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے اور اس کی ڈیویلپنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی سارا ریویلڈ کے علاقے میں یہ اب ہم سارے علاقوں میں اور پاکستان میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں قبائلی علاقہ جو جو مرج ڈسٹرکٹس ہے بلوچستان کے علاقے اندرون سندھ یہ جو ساؤت پنجاب ہے میری پوری اب کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے قدم اٹھائے گئے ہیں جو بھی ہم جس طرح بھی اپنا بجٹ بنائیں ہمارے کمزور اور غریب علاقے اوپر آئے اب میں آتا ہوں جس کے لیے یہ ہماری فنکشن ہے ساؤت پنجاب کا سیکٹیریٹ دیکھیں اب تو آج تو ملتان کے سیکٹیریٹ کا میں نے اوپننگ کی ہے انشاءاللہ بہاولپور کے سیکٹیریٹ کے بھی میں اگلی باری اوپننگ کروں گا میری کیا میرا اس پہ رائے پہلے دن سے یہ تھی کہ ساؤت پنجاب پیچھے رہ گیا کیونکہ میں نے یہ سارے علاقے اپنی پندرہ سال تو ہماری پارٹی بڑی چھوٹی سی پارٹی تھی بلکہ مجھے یاد ہے میں نے شاہ محمود کو بھی دعوت دی تھی پارٹی میں آنے کے لیے لیکن شاہ صاحب نے تب دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا ذرا ٹھیر جو میں تمہیں دیکھوں گا کیا کرتے ہو تو سنے 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 تو سنے تو سارے پاکستان میں پھیرا کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں جو میں نے پندرہ سال میں نہیں گیا اور میں ساؤت پنجاب میں غلطی سے جب دورے دو دفعہ کیے تو وہ جولائے کا مہینہ تھا اور میں نے کبھی اتنی گربی نہیں دیکھی جتنی ساؤت پنجاب میں ہے اور بجلی بھی چلی جاتی تھی تو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ لوڈ شیئرنگ دی تا لیکن واضح تھا کہ ساؤت پنجاب پیچھے رہ گیا اور اب سٹیٹسٹکس اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ تیتیس فیصد کی عبادی ساؤت پنجاب کی اور صرف جو بجٹ الوکیشن تھی وہ سترہ فیصد تھی حاشم نے مجھے فگرز دیئے ہیں کہ سات سالوں میں سات سالوں میں جو ساؤت پنجاب کو کا جو بجٹ تھا جو ہونا چاہیے تھا اس کی ری الوکیشن ہو گئی واپس شباز شریف نے جدر فیصلہ کیا کیونکہ وہ تو ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا تو اس میں ساؤت پنجاب نے سات سالوں میں دو سو ساٹھ ارب روپیہ کا نقصان ہوا جو پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا ساؤت پنجاب کا قیصہ تھا تو اس لیے ساؤت پنجاب کے لوگوں کی اتنی خواہش ہے یہ کہ ساؤت پنجاب کا الہدہ صوبہ بنے اور یہی آپ کے سامنے ہے یہ سٹیٹسٹکس کہ دو سو ساٹھ ارب روپیہ جو سات سال میں سال پنجاب میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا اور دوسری چیز نوکریاں کہ ایک تیتیس فیصد اگر صوبے کا صوبے کا سائز ہے اس کی عبادی ہے تو اس کو اسی کے مطابق نوکریاں ملنی چاہیے اس کا کوٹہ ہونا چاہیے تو یہ بھی آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ ساؤت پنجاب کو اس کے سائز اس کی عبادی کے سائز کے مطابق اس کو نوکریاں کے اندر کوٹہ ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساؤت پنجاب کے لوگوں کے لیے آسانی وہاں رہیم یار خان سے بھاون لگر سے بھاون پر سے یام ملتان سے لہور جانا زیادہ بہتر ہے کہ ادھر آپ کے مسئلہ مسائل کا حل ہو آپ کے فیصلے ہو تو یہ ہر طرح یہ سیکٹیریٹ ایک شروعات ہے اور انشاءاللہ پہلا موقع پہ یہ ہم جا کے اس کے اس کی کونسٹیوشنل ایمنمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ساؤت پنجاب کا الہدہ صوبہ بنیں اور انشاءاللہ وہ اب بنے گا میں آخر میں آخر میں میں ایک میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی حالی میں بڑے افسوسناک واقع ہوئے کہ فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی خاکے چھپے تو اس کے اوپر ایک جماعت نے آکے حکومت کی کنپٹی پر بندوق رکھے اور کہا کہ جی فرانس کی ایمبیسٹر کو واپس بھیجو اب میں سارے اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب میں تو کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کرتا اگر کوئی نہیں مجھے تو نہیں پتا کیونکہ آپ کو آپ صحیح معنی میں آپ کے دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں جب تک آپ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں نہیں بستے آپ ان سے پیار نہیں کرتے کون زیادہ کرتا ہے کون کم کرتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نیتوں کے راستوں اللہ کے پاس ہے صرف لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کون سا ہمیں اب سب کو اگر ہم ان سے عشق کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کو روک سکیں باہر کے ملک کے لوگ ہیں ہم ان کو کیسے روکیں دو طریقے سامنے آگئے آپ کے ایک طریقہ ٹی ل پی کہے کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلہ بول دو گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو گے جو فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیج دے یہ ان کا طریقہ ہے مظاہرے کرو توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کیا یہ رک جائیں گے اور ایک میرا طریقہ ہے اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے مقصد ایک ہی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے طریقہ کیا اس کو ختم کرنے کا ٹی ایل پی کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا میں میرے پاکستانیوں میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں زندگی کے میرے بیس سال گزرے ہیں وہاں پروفیشنل کرکٹر ہو کے یونیورسٹی میں وہاں گیا میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے کہ جی ہاں وہ فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجو اور نہیں تو یہ کر دیں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سو سال آپ یہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا بلکہ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے ہم تو ازادی رائے کے اوپر ہماری ازادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے تو وہ تو اور کھڑے ہو جائیں گے وہ تو سمجھیں گے کہ ہم ازادی رائے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں اس کو تو وہ دین سمجھتے ہیں ایک میرا طریقہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیان ہوگا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں ایک ایک ملک سے جو ہم کر رہے ہیں ابھی شاہ محمود نے چار دنیا کی فورن منسٹر سے بات کی اور وہ سب متفق ہے ہمارے ساتھ سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے ان سے ہم ایک مل کے ایک اپروچ جو اس اپروچ کے ذریعے ہم جائیں گے یورپ یورپین یونین میں اور یونائٹن ڈیشنز میں اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ دیکھیں ازادی رائے کے نام پہ سوہ عرب مسلمانوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے یہودیوں کو آپ تکلیف دیتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے ان کا جو ہولوکاسٹ جہاں یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی منفی بات کر سکے کیونکہ یہودیوں کٹھے ہیں چار یورپین ملکوں میں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کے خلاف آپ کوئی بھی منفی بات کریں تو کیا ہم پچاس مسلمان ملک مل کے کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اور سمجھا نہیں سکتے کہ ازادی رائے آپ ہر چیز میں استعمال کریں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو ستاخی نہیں کر سکتے اور پھر اگر آپ کریں گے تو پھر جب پچاس مسلمان ملک ایک لائے مل تیگ کریں گے کہ ہم آپ کی ٹریڈ بوئی کارٹ کریں گے ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے اس کا امپیکٹ پڑے گا تب ہم کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ یہ یہ میری حکومت اس راستے پہ لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارا پانچ سال پورے ہونے سے پہلے میں اپنی قوم کو خوشخبری دوں گا کہ سارے انہی ممالک کے اندر ہمارا پیغام جا چکا ہوگا اور ان کے اندر بھی جس طرح یہودیوں کی یہ ان کو تکلیف نہیں دیتے ان کے دلوں کو نقصال تکلیف نہیں دیتے ہمارے لیے بھی وہ بھی کبھی بھی ان کے ملکوں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہوگی اور وہ میرے طریقے سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے میں آخر میں پھر آج ایک بڑا خوش آئین دین ہے یہ شروعات ہیں ساؤت پنجاب صوبے کی شروع ہو رہا ہے سیکٹیریٹ سے سٹیپ پا سٹیپ اپروچ ہے باہولپور میں بھی کھلے گا ملتان میں بھی کھلے گا اور اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کے یہ ٹرانزیشن ہوگی ایک دن ایک پورا آپ کو اپنا ساؤت پنجاب کا صوبہ ملے گا بہت بہت شکریہ